تیری بارگاہ میں مولا میں توبہ کرتا ہوں سجائی ہے بریک سے پہلے ہمارے ساتھ عالم شورتی آفتہ سانہ خان الہاج سر اور حسین نقشبندی ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں جن مہمانوں نے جوائن کیا ان کو تعریف کر رہا تھا چلوئے ہیں تہائی خوبصورتی سے قرام کرتے ہیں مسجہ گفتوب فرماتے ہیں سیالکورٹ کی سرزمین سے تعلق ہے علامہ اقبال قادری ہمارے ساتھ تھے ان کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں ٹھیک علامہ اور ان کے ساتھ آج کے اس موضوع پر شبی برات کیا ہے اس کے فضائل کیا ہیں اور حضور پاک نے کیا فرمایا ہے علامہ کیا کہتے ہیں صوفیہ اس بارے میں آج کی رات کے بارے میں کیا کہتے ہیں بہت حسین کلام کرنے کے لیے آج کے اس موضوع پر رشتر فرما ہے علامہ یعقوب اتاری ہمارے ساتھ تھے ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم اللہ وآلہ 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 دید کہیں گے السلام علیکم کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں ماشاءاللہ اور ان کا ساتھ وہ کتاب جو تمام کتابوں کی سردار ہے جو وہ کتاب جس کے گھر پر دس نکیہ ملتی ہیں دس ترجات پلند ہوتے ہیں اور اللہ نے اس کتاب میں وعید بھی سنائی ہے اللہ نے اس کتاب میں نوید بھی سنائی ہے اس کا کتاب سے آغاز کریں گے آج کے مجید پروگرام میں جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید کے لیے انتہائی خوش الہان کاری کاری محمد ملیر احمد چشتی ہمارے ساتھ ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم کاری صاحب کیسے ہیں خرید سے ہیں ہم آغاز کرتے ہیں اس سیگمنٹ کا اس پاک کلام سے جس کے ایک ایک حرف فردست نے کیا ہے اور یہ وہ کتاب ہے کہ پڑھنے والا اہل ایمان جب سنتا ہے تو آنکھوں سے آنسوں کی بارش ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اسی قرآن کے اندر اللہ مجدہ القریم نے فرمایا ہے کہ ہم نے کچھ راتیں ایسی جہاں وہ نازل فرمائی ہیں جن نے برکتیں رکھی گئی ہیں اور آج کی رات بھی برکتوں والی ہے رحمتوں والی ہے نجات والی ہے برات والی ہے آغاز کرتے ہیں کاری محمد ملیر احمد چشتی سے ملتمی سوں کہ اس سیگمنٹ میں قرآن مجید فرقان حمید کے آیات ویانات سے آغاز فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آمانا وصول بما سلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وولاکاته وقتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من وسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نفرق بين أحد من وسله وَقَالُوا سَمِعُنَّا وَاقَعُنَّا وَقُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ لَا يَكَلِّفُ اللَّهُ نَحْسَرًا إِلَّا وَسْعَوَاءُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُرْأَخِذْنَا إِن نَسِيْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِنَا رَبَّنَا وَالَا تَحْمِنَا إِصْرًا وَالَا تَحْمِنَا وَالَا تَحْمِنَا موسیقی 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 انداز کے اندر قرآنی آیات سے اس سیگمنٹ کا آغاز کیا انہوں نے اور اس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جس قرآن میں حضور کی جو ہے وہ شفاعت کا بھی ذکر ہے حضور کے جمال کا بھی ذکر ہے حضور کے کمال کا بھی ذکر ہے اور آج کی رات کی نجات کا بھی ذکر ہے آج کی رات کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں کیونکہ آج کی رات مناجات کی رات ہے آج کی رات ہماری رات ہے آج کی رات ہماری مقفرت کی رات ہے آج کی رات ہماری دعائیں مانگنے کی رات ہے اور آج کی رات ناظرین کا بجٹ کی رات ہے اور جو لوگ خوشیار ہوا کرتے ہیں جس طرح پاکستان کا تو بجٹ آنے والا ہے لیکن ہمارا بجٹ جہاں وہ آنے والا ہے پاکستان کا بجٹ تو کچھ ماہ بعد آئے یا کچھ دنوں بعد آئے لیکن ہمارا بجٹ آنے والا ہے ہمارا بجٹ آج کی رات آنے والا ہے اور رب ہمارا بجٹ بنا رہا ہے اور خوشیار لوگ کیا کرتے ہیں وہ پہلے سے اس کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مالک ہم سے بھول ہو گئی ہے ہم گناہ گار ہیں بدکار ہیں پر تیری رحمت کہتی ہے اللہ تک نہ تم رحمت اللہ کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہم تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں آج کی شب دعائیں کیجئے التجائیں کیجئے رب سے مناجات کیجئے آج کی شب دعائیں کیجئے پاکستان کے لیے دعا کیجئے اپنے لیے دعا کیجئے ہم کوشش کریں گے سیگمنٹ میں ہم یہ جان سکیں کہ آج کی رات کے فضائل کیا ہیں کیا آج کی رات ہمیں کون سے نوافع لضا کرنے چاہیے کون کون سے عملیات کرنے چاہیے اور آج کی رات قصرت کے ساتھ کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے ہم تفصیلی کلام کریں گے علامہ اقبال قادری شیالکورٹ کی سزمین سے ہمارے ساتھ ہیں علامہ صاحب سے مخاطبے افتگو ہوتے ہیں علامہ صاحب کیا کہیں گے آج کی رات شب نجات ہے مومنین کے لیے شب برات ہے آج کی رات کے فضائل کیا ہے اسے شب برات کہا کیوں جگہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو قبلہ تییبی سب آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج شب برات کی رات اس عظیم بزم کے اندر موقع دیا خدمت دین کا یہ جو شب برات کی رات ہے بڑی برکتوں والی رات ہے قرآن کریم میں سر الدخان کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اندلناہو فی لیلت مبارکہ کہ ہم نے اس قرآن پاک کو برکت والی رات میں اتارا ہے سبحان اللہ اس حدیث میں اس قرآن کریم کی عدد دوحان کی آئے کریمہ نمبر دو کی زمن میں حضرت علامہ امام فخر الدین رضی اللہ الرحمہ امام ابن کسیر اللہ الرحمہ اور دیگر کئی محفصرین نے جروب بحث کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ جو اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن پاک سرات میں برکت والی رات میں نازل ہوا زیادہ تر محفصرین تو اس طرف گئے ہیں کہ لیلت القدر مراد ہے اس سے اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جو ایک قول مروی ہے جس کو امام عماد الدین ابن کسیر اللہ الرحمہ نے نکل کیا ہے کہ یہ جو صورت عدو خان کی آئی کریمہ نمبر دو میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے لیلہ تیم مبارکہ اس سے مراد آج کی رات شب برات کی رات ہے اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے بارہ صحابہ اکرام ہیں مقتدر صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ ماز بن جبلدی کے بارہ صحابہ سے یہ شب برات کی حدیث مروی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی کرنی ایسے ہوئی کہ شابان المعظم کی پندر وی رات میرے ہاں موجود تھے رات کے پچھرے پہر میں نے غائب پایا بستر سے جب غائب پایا تو دوندے دوندے میں گئی کہ دیکھوں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہاشب برات کی رات کہاں گئے ہیں تو مختلف الفاظ ہیں اور ایک حدیث ہے کہ حضور جنت البقی میں اہل بقی کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعا فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قبروں کی زیارت فرما رہے ہیں پھر فرماتی ہیں کہ جب میں وہاں پہنچی اور ایک حدیث مبارکہ میں کہ میں واپس آئی تو حضور سید دو عالم بھی واپس آئے تو میرا سانس اکھڑا تھا آقا علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئیشا کیا ہوا ساری بات بتائی میں پیچھے گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتی ہو آئیشا آج کون سی رات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے آقا علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج نجات کی رات ہے سبحان اللہ لیلت برات ہے اشب برات ہے کہ آج کی رات اے آئیشا اللہ تعالیٰ کی ذات قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یہ کہا ہے برابر اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہیں کہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے آج کی رات پھر ساتھ ارشاد فرمایا کہ آئیشا اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اس رات کو ارش اولا پہ تجلہ فرماتی ہے توجہ فرماتی ہے اور کہتی ہے ہے کوئی آج کی رات کو بکشش مانگنے والا اس کی بکشش کر دی جائے ہے کوئی عبادت کر کے منانے والا اولاد کا طلبگار اولاد دے دی جائے کربار کا طلبگار کربار دے دیا جائے اور اے ایشا اس رات ان چند لوگوں کی اس بابرکت رات میں بھی بکشش نہیں ہوتی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو وہ تین چہر حدیث کا کمپریزن کیا جائے تو تیرہ تعداد بنتی ہے شرابی زانی دھوکہ دینے والا اور بغیر کسی عذر سے اپنے تہنوں سے نیچے تہبن یا شلوار یا پینٹ رکھنے والا ایسے ہی فتنہ باز فتنہ پرور والدین کا نافرمان اور یہ جو لوگ ہیں یہ اس رات کے آنے سے پہلے پہلے اگر توبہ نہیں کرتے تو ان کی آج کی رات بھی بکشش نہیں اگر یہ توبہ کر لیں آج کی رات آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ بکشش فرمان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے آج کی رات کو گزارنا کسی چاہیے جبکہ دیکھتے ہیں کہ آج کی رات کو ہم نے دیکھا ہے سرورسل نقشمندی صاحب جو ہمارے سے اس سیگمنٹ سے پہلے ہمارے ساتھ تھے وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ دیکھا ہے بچے جو ہیں وہ پٹاکے پھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں پھل جڑی چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں اور ہم بچوں کو جو ہیں وہ ایڈوکیٹ نہیں کرتے کہ آج کی رات کتنی ببرکت رات ہے بچوں کو ہم منع نہیں کرتے سکول کالوجز جو ہے وہاں پر بھی بچوں کو ایڈوکیٹ نہیں کیا جاتا کہ آج کی رات کے فضائل کیا ہیں کیا آج کی رات کو گزارنا کیسے ہے قرآن کا کہتا ہے مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے صوفیہ کہتے ہیں کہ آج کی رات کو کس طرح گزارنا چاہیے تاکہ اس کی صحیح طور پر برکت سمیٹ سکیں کیا فرمائیں گے آپ سب سے پہلے تو طبی صاحب آپ کا شکریہ کہ ما شاء اللہ آپ نے شبہ میراج کے بعد شبہ برات میں بھی یاد کیا دوبارہ موقع دیا اللہ تعالیٰ آپ کو برکتی عطا فرمائے اللہ رائل نیوز کی ساری ٹیم کو اللہ تعالیٰ برکتی عطا فرمائے یہ رات شبہ برات شب کہتے ہیں رات کو برات یعنی چھٹکارے والی رات یعنی شبہ برات جہنم سے چھٹکارہ پانے والی رات بڑی نازک رات ہے بڑی اہم رات ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں روزہ رکھنے کو پسند فرماتے اور اس پورے مہینے کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے ہیں تو میں نے عرض کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھتی ہوں کہ جتنے شابان میں روزے رکھتے ہیں اتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ہر مرنے والی جان کو لکھ دیا جاتا ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں یہ رات ہے بڑی بابرکت اور اس کا دن بڑا بابرکت ہے رات کو قیام کرنا چاہیے دن کو روزہ رکھنا چاہیے اور جو بندہ رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے تو اس کو پانچ سو سال کی مسافت جہنم سے دور جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور اول اکرام کے معمولات میں ہیں کہ نماز مغرب کی نماز جو ہے فارق ہو کے فرض ادا کر کے سنت وغیرہ ادا کر کے اس کے بعد معمولات اولیاء میں سے ہیں کہ دو دو رکعت کر کے چھ نوافل ادا کیے جائیں اس میں دو رکعت اس طرح ادا کریں کہ اس میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ عز و جل ان دو رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما پھر دو رکعت اس نیت سے ادا کریں کہ یا مالک و مولا مجھے آفیت اور یا مالک و مولا بلاؤں سے میری حفاظت فرما اور اس میں دو رکعت اس نیت سے ادا کریں کہ یا اللہ اپنے سوا مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ دو رکعتیں ادا کرنے کے بعد کوئی سی بھی ایک جو ہے وہ صورت اس کو پڑھ کے صورت فاتح کے بعد پڑھے جا سکتی ہے اور پھر ایک مرتبہ صورت یاسین شریف یا اکیس مرتبہ کل ہو اللہ شریف صورت اخلاص پڑھے کیا کہنے علامہ صاحب بلکل یہاں پر بلکہ وقت ہو گیا ایک چورٹ بریک کا تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ پھر یہیں سے کنٹینو کریں گے ناظرین کرم یہ وظائف میں انشاءاللہ دوبارہ رپیٹ کر دیے جائیں گے پرگرام کے آخر میں انشاءاللہ پھر سے میں دوبارہ دورا دوں گا انہیں وظائف کو تاکہ آپ بہ آسانی آج کی رات یہ وظائف جہاں وہ مکمل کر سکیں یہ معاملات اولیاء میں سے ہیں اور ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں اولیاء سے کلار کرنے والے ہیں ان کے معاملات جہاں وہ بے آئینے ہی قرآن و سنت کے این مطابق ہوتے ہیں اور آج کی رات جہاں پر ہم لوگوں سے جو ہے نفرتیں پالے ہوئے ہیں دل میں آج کی رات میں سب کو معاف کر کے اپنے رحمان سے اپنے رحیم سے اس کو دوسر سبو سے رحمتیں اور مقفرتیں طلب کرنے چاہئے یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹ ویک کا حاضر ہوں گے اس یقین کے ساتھ کہ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ تیری بارگاہ میں مولا میں توبہ تھرتا ہوں تیری بارگاہ تیری بارگاہ تیری بارگاہ تیری بارگاہ موسیقی